اسلام علیکم فرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیق اجرین ونس اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رفیق سمارٹ ٹی وی آج ایک اور نئے انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ کسی دوسری کی کارل ریکارڈنگ کو اپنے موبائل فون کے اندر سن سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ کسی کی بھی کارل ریکارڈنگ کو اپنے فون میں سن پائیں گے دوستو اگر آپ کی فیملی ممبر میں سے کوئی ایسا ہے جس کے اوپر آپ اپنی نظر رکھنا چاہتے ہیں یعنی ان کی سیفٹی کے لیے اگر آپ والدین ہیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کس سے کیا کیا باتیں کرتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فیادمند ہو سکتی ہے دوستو اس ویڈیو کا آپ نے غلط استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ اس ویڈیو کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے ذیمہ دار آپ خود ہوں گے یہ ویڈیو صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بتا رہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر میں ایک بات بتا دوں پہلے بھی میں نے اسی ٹوپک پر ایک ہی ویڈیو بنائی تھی کافی بھائیوں کی یہی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ یار کافی لمبا چوڑا پروسیس ہے کوئی آسان سا طریقہ بتائیں تو آج یہ ویڈیو میں نے دوبارہ بنائی ہے نیو اپلیکیشن دھونڈ کے تو امید کرتا ہوں ضرور آپ کو پسند آئی گی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو ڈیلی کی آپ کو ہماری چینل سے ملتی رہیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں یار جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نا میں کافی زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہوں اور دل کرتا ہے روز روز ایسی قسم کی ویڈیو آپ کے لیے بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں پیارے دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے فرینڈ کا موبیل فون مانگ لینا ہے جی ہاں دوستو اس فرینڈ کا موبیل فون مانگ لینا ہے جس کی کال ریکارڈنگز کو آپ اپنا موبیل فون کے اندر سننا چاہتی ہیں جسٹ ایک منٹ کے لیے آپ نے ان کا موبیل فون مانگنا ہے اور ان کے اندر پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے جی ہاں دوستو جیسے ہی آپ پلی سٹور کو اوپن کریں گے یہاں سے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرور پرنے والی ہے اپلیکیشن کو انسٹال کرنے سے ہی کام نہیں ہوگا ان کے اندر کیا کیا سیٹنگز کرنی ہے کیا لنک ڈالنے ہیں نوٹفیکیشن کو کیسے ہائیڈ کرنا ہے یہ تمام آپ نے ان کے فون کے اندر کرنا ہے تو یہاں سے سرچ بار میں جائیں گے اور یہاں سے کالز ریکارڈر آٹومیٹک جیسے آپ اس اپلیکیشن کو سرچ کرتے ہیں کافی ساری اپلیکیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں آپ نے یہاں سے کالز ریکارڈر آٹومیٹک یہاں سے یہ آئیکن دیکھ لیں آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے کمپنی نیم گوھر سے دیکھ لیں ٹاپ موبائل آپ نے اس اپلیکیشن کو اپنے فرینڈ کے موبائل فون کے اندر انسٹال کرنا ہے اور یہاں سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد فرینڈ اس طرح سے پیج آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر آکے آپ نے پرمیشن دینی ہے یہاں سے آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے جیسے آپ کنٹینیو پر پریس کرتے ہیں یہاں سے چار پرمیشن آپ کو دینی ہوں گی allow low پہ کلک کرتے جائیں گے یہاں سے میں allow کر دیتا ہوں اس کے بعد فرینڈ آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو okay کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو do not show پہ go it کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ آپ نے یہاں پر three لینے لگی ہیں یہاں پر آجانا ہے سب سے پہلے آپ settings کے اندر آجائیں گے یہاں سے تمام settings چیک کر لیں گے ریکارڈ انکومنگس کال پہ ٹک لگا ہونا چاہیے ریکارڈ آٹو گوئنگ کالز پہ بھی ٹک لگا کے رکھنا ہے آٹو ڈیٹیکٹ کالر ایڈی اس پہ بھی ٹک لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد فرینڈ آپ بیک آ جائیں گے بیک آنے کے بعد فرینڈ یہاں سے تھری لینے لگی ہیں دوبارہ پریس کریں گے اور یہاں سے بیک اپ ٹو کلاود پہ کلک کریں گے جیسے آپ پریس کرتے ہیں یہاں سے کلوڈ سٹوریج پہ آ کے آپ اس کو آن کر دیں گے جیسے آپ آن کریں گے تین اوپشن آپ کو ملتے ہیں گوگل ڈرائیو اور ڈراؤ بکس اور یہاں سے آپ گوگل ڈرائیو پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو کر دیں گے اوکی جیسے آپ اوکی کریں گے یہاں سے اپنے ای میل اور پاسورڈ ڈال دینا ہے جی میل آپ نے اپنی ہی ڈالنی ہے جو آپ کے موبال فون کے اندر لگی ہو تاکہ ان کے اندر کار ریکارڈنگ آپ کو مل سکے تو میں یہاں سے جی میل ڈال دیتا ہوں یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھ لیں وائی فائی کو آپ یہاں سے بند کر دیں گے وائی فائی اونلی کو ٹک ہٹا دیں گے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں گوگل ڈرائیو یہاں سے کنیکٹڈ ہے اس کے بعد فرینڈ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے آپ نے آجانا اپنا فرینڈ کے موبیل کی سیٹنگز کے اندر جیسے آپ سیٹنگز کے اندر آئیں گے اپلیکیشن منیجر کو ڈھونڈ لیں گے یا ایپس کا اپشن ہو سکتا ہے جیسے آپ اس کو اوکے کریں گے ایپس کے اپشن میں چلے جائیں گے یہاں سے سرچ بار میں آپ نے کار ریکارڈر لکھنا ہے یعنی اس اپلیکیشن کو ڈھونڈ لینا ہے جو آپ نے اپنے فرینڈ کے موبیل فون کے اندر ایکٹیو کی یا انسٹال کی ہے اس کو اوکے کر کے آپ یہاں سے آجیں گے اس کی نوٹیفکیشن کے اندر اور یہاں سے اس کو آلاؤ نوٹیفکیشن کو یہاں سے کر دیں گے بند تاکہ اس کو جو ایکال کے دوران کوئی بھی نوٹیفکیشن نہ مل سکے جس سے اسے یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی کار ریکارڈ کر رہا ہے اس کے بعد یہاں سے میں کوئی بھی نمبر ڈائل کر لیتا ہوں اوکے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہماری یہ کار ریکارڈنگ کرتا ہے تو آپ نے سننی کس طرح سے ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کار ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد میں یہاں سے کینسل کرتا ہوں اس کے بعد فرینڈ آپ نے یہ موبیل جو ہے اپنے فرینڈ کو واپس کر دن ہے اس کا کام اب ختم ہو گیا ہے اب آپ اپنا موبیل فون کے اندر آ جائیں گے جیسے آپ اپنا موبیل فون کو اوپن کریں گے یہاں سے گوگل ڈرائیو والے آپشن میں آ جائیں گے جی ڈرائیو یہ بائی ڈیفالٹ ہر موبیل فون کے اندر اپلیکیشن ہوتی ہے آپ جیسے اس کو یہاں سے اوکے کرتے ہیں اور یہاں سے آپ وہی جی میل اور پاسورڈ ڈالیں گے اور یہاں سے اس کو کریں گے ری فریش جیسے ہی ری فریش کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کار ریکارڈنگ آ چکی ہیں اب یہاں سے اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کو یہاں سے پیج ملتا ہے this file type is unsported آپ یہاں پر آئیں گے آپ جائیں گے یہاں سے 3 لینے لگی ہیں جہاں پر اور یہاں سے آجیں گے ڈاملوڈ والے آپشن میں جیسے آپ اس کو پریس کرتی ہیں یہی ریکارڈنگ آپ کے موبیل فون کے اندر ڈاملوڈ ہو جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی میوزک پلیئر میں اس کو پلے کر کے سن سکتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی وہ کارل کیا کرے گا آٹومیٹگل یہ آپ کے موبیل فون میں مل جائے کرے گی دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیاز ویڈیو میں اللہ حافظ